میں نسار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخن ہے جت میں سخن نہ ہو وہ بیان جت کا بیان نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلہ پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس مبارک سلسلے میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے سنانے کا موقع مجسر آئے گا میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے حسب معمول درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں نبی الانبیات آجدارِ ارد و سما حبیبِ کبریہ مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثانہ نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لئے پلسیرات پر نور ہوگا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد و علیہ آلہ و صحبہ مبارکہ وسلم اپنے پیارے آقا کی پیاری باتیں سننے کے لئے خلام کا انداز کیا ہونا چاہیے یقیناً یہ کوئی بیان کرنے کی بات نہیں ہے عدب والے تعظیم والے عدب و شوق کے ساتھ ہی اپنے کریم آقا صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنا کرتے ہیں ثواب بڑھانے کے لئے کچھ مزید نیتیں بھی بڑھا لیتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لئے از ابتداء تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا انشاء اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں کے حاضرین مدنی چینل کے ناظرین دوزانوں بیٹھ کر عدب و شوق کے ساتھ اپنے آقا کے فرامین سننے کی سعادت حاصل کیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی حدت المقدور اگر دائیں بائیں آگے پیچھے کی مصرفیات چھوڑ کر اپنے آقا کے ارشادات سنیں گے تو اس کی خوب خوب برکتیں بھی ملیں گے آج کے اس سلسلے کا ثواب برگاہ رسالت میں حدیعت ان پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو عیسال کرتا ہوں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارک وسلم رابی حدیث جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کو روایت کرتے ہیں جس میں نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث مبارکہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ان کا بیان کرتی ہے ارکان رکن کی جمع ہے آپ سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ رکن ستون کو کہا جاتا ہے یہ امارت ہے یہ امارت ستون پر قائم ہے دیوار پر قائم ہے تو اسلام کے پانچ ستون ہیں پانچ بنیادی ارکان ہیں جن پر اسلام کی امارت قائم ہے ان پانچ کو عام طور پر بھی ہم اپنے اسطلاع میں ارکان اسلام ہی سے موسم کرتے ہیں کلمہ نماز روزہ حج اور زکاة اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں کلمہ نماز روزہ حج اور زکاة اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کا اعلان فرمایا کہ اسلام پانچ چیزوں پر قائم کیا گیا اس چیز کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے یہ پانچ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں کلمہ اس کو علمی اور اعتقادی درجہ حاصل ہے اس کے علاوہ جو بقیہ چار ارکان ذکر فرمائے گئے ان چاروں کا تعلق عمل سے ہے اگر تھوڑی سی اس میں مزید تقسیم کی جائے تو یہ پانچ بنیادی ارکان ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو قول سے تعلق رکھنے والے ہیں یعنی جن میں زبان کا عمل دخل ہے جس طرح خالصتاً قولی یعنی خالصتاً زبان کے ذریعے ادا کرنے والی چیز کلمہ لیکن کلمہ اس کے ساتھ تصدیق معلقلب یہ بھی ضروری ہے دل کی تصدیق اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں یا اس کے دیگر جو کلمہ کے تقاضے ہیں ملائقہ پر ایمان ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے قیامت کے دن پر ایمان ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے تو ان ساری چیزوں پر ایمان زبان کے ساتھ ساتھ دل کی تصدیق اقرارم باللسان وتصدیقم بالقلب زبان کے ذریعے اقرار اور دل سے ان چیزوں کی تصدیق تو کلمہ اگر الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قولی عبادات میں اسے لیا جائے گا زبان کے ذریعے کیا جانے والا عمل اس کے علاوہ اگر دیگر عبادات کی طرف آپ بڑھیں گے تو نماز قولی عبادت بھی ہے بدنی عبادت بھی ہے زبان کے ذریعے بھی نماز کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں اور دیگر اعضاء کے ذریعے بھی نماز کی ادائیگی کا سلسلہ ہوتا ہے زکاة یہ صرف مالی عبادت ہے حج اور روزہ یہ بدنی عبادات میں سے بھی ہیں اور حج جو ہے یہ بدنی کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی یہ پانچ اسلام کے بنیادی ارکان ان کا بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانِ عالی شان میں کیا گیا جو فرمان ہم نے آج کے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کی ان پانچوں اگر بنیادی ارکان کو دیکھا جائے کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہم مسلمان ہو گئے مسلمان ہو جانے کے بعد اب چار طرح کی عبادات چار ارکان اسلام جن کا بیان ہم نے سنا نماز، روزہ، حج اور زکاة ان کا بھی اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں حج ہر ایک پر فرض نہیں اور جس پر ہے اس پر زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے صاحبِ استطاعت پر ہے جس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے حج کی استطاعت عطا فرمائی نے اتنا مال و دولت دیا گیا کہ وہ گھر والوں کا جن جن کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہے ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جائے پھر سفر کے اخراجات بھی اور دیگر ضروریات بھی ہمارے علماء نے اس کی بقاعدہ سے تشریحات ذکر فرمائیں حج ہر ایک پر نہیں اور جس پر ہے اس پر بھی زندگی میں صرف ایک مرتبہ رمضان کے روزوں کو لیا جائے یا زکاة ان میں سے کسی ایک کو لے لیا جائے زکاة یہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے اور جس پر ہے اس پر بھی سال میں صرف ایک مرتبہ حج زندگی میں ایک مرتبہ اور زکاة سال میں ایک مرتبہ اور وہ بھی جب تک وہ صاحبِ نصاب ہے یعنی مخصوص مقدار جو بیان فرمائی گئی کہ اتنی مقدار میں سونا اس کے پاس ہے چاندی اس کے پاس ہے روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے یا دیگر جن جن چیزوں میں زکاة کا حکم اشارت فرمایا گیا ان میں سے جو چیزیں اس کے پاس ہیں ہیں سال گزر گیا مخصوص شرائط ورہ جو ذکر کی گئیں سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے کی اگر بات کریں تو رمضان کا روزہ سال میں ایک ماہ لازمی کیا گیا اور وہ بھی آقل بالغ مسلمان پر حج زندگی میں ایک مرتبہ سب پر نہیں زکاة سال میں ایک مرتبہ یہ بھی سب پر نہیں روزہ سال میں ایک مہینہ ان میں نماز ایسی افضل ترین اور عظیم ترین عبادات میں ہے کہ جو روزانہ ہے ہر آقل بالغ مسلمان پر ہے حج صرف امیروں پر زکاة امیروں پر لیکن نماز امیر غریب سب کے لئے اور روزانہ ایک مرتبہ نہیں پانچ نمازیں روزانہ ہر آقل بالغ مسلمان پر فرض رکھی گئیں فجر زہر عصر مغرب اور عشا یوں تھوڑا سا ایسے اعتبار سے نماز کی اہمیت مزید دیگر ارکان اسلام سے پڑھ جاتی ہے یہ پانچ ارکان جن کا ہم نے بیان آج سنا کلمہ کے بارے میں جس طرح بات کی گئی کہ اس کو علمی اور اعتقادی درجہ حاصل ہے نماز یہ معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا مقام پہنچے تو اللہ تعالی جل جلالہ کے دیدار کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے اس سرکار کے وسیلے سے اس امت کو دیا گیا زکاة اور روزہ یہ دونوں دو ہجری میں جنہیں ہجرت کے دوسرے سال یہ فرض فرمائے گئے اور حج ہجرت کے نومے سال یہ فرض ہوا کون سی عبادت کس موقع پر ارکان اسلام میں سے فرض کی گئی تھوڑا سا اس کا بیان بھی ہو گیا یا دہانی کے لیے مزید توجہ بڑھانے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے پھر ارض کر دیتا ہوں کہ نماز شبہ میراج تحفتاً اس امت کو عطا کی گئی شبہ میراج کا تحفہ نماز کی صورت میں آیا نماز کے بعد زکاة اور روزہ یہ دو ہجری کو فرض کیا گیا اور حج ہجرت کے نومے سال کو فرض ہوا ان پانچ بنیادی ارکان میں اگر ہم تھوڑا 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 ان سب کے بارے میں دیکھیں ویسے تو ان کی اہمیت دلانے کے لیے اور ان کی طرف توجہ بڑھانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ چار چیزیں کلمہ کے بعد کلمہ نماز روزہ حج زکاة یہ پانچ چیزیں جن کا ذکر کیا گیا یہ پانچ چیزیں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں اور سرکار کا یہ فرمانا کہ بنی الاسلام علا خمس اسلام ان پانچ چیزوں پر قائم کیا گیا سرکار کا صرف اتنا فرما دینا کہ اسلام ان پانچ چیزوں پر قائم کیا گیا یہ ان کی اہمیت بتا دینے کے لیے کافی ہے اسلام کی عمارت ان پانچ چیزوں پر قائم کی گئی اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید بھی غور کیا جائے نماز کے بارے میں کتنی ہی آیات مبارکہ ہیں جن میں نماز کی اہمیت کا ذکر فرمایا گیا عقیم الصلاة نماز قائم کرو وعقیم الصلاة علی ذکری میری یاد کو زندہ کرنے کے لیے نماز قائم کرو وہ ساری آیات مبارکہ سینکڑوں آیات اس طرح کی ہیں جن میں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑی پیارہ فرمان اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے بچے بچے کو شاید یہ حدیث مبارکہ آتی ہوگی عربی مطن کے ساتھ اگرچہ نہ آتی ہو لیکن بچے بچے کو یہ حدیث آتی ہوگی تو شاید بے جانی ہوگا کہ تقریباً بہت بڑی تعداد میں ہمارے بچوں کو بھی یہ حدیث زبانی یاد ہوگی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی تھندک رکھی گئی میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین ہم اگر غور کریں ہم آقا کا کلمہ پڑھنے والے سرکار کے غلام کہلانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے سرکار سے پیار کی بات کرنے والا اور اپنے آقا کی آنکھوں کی تھندک کا سامان نہ کریں محبوب سے محبت کی بات کرنے والا اور جس محبوب سے محبت کی بات کرتا ہے ان کی آنکھوں کی تھندک کا سامان نماز اس سے دور ہے تو یہ کیسی عجیب سی محبت ہے کہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی خوشی کا سامان نہیں کرتا جس سے پیار کرتا ہے ان کی آنکھوں کو تھندک کرنے کا سامان نہیں کرتا تو یہ نماز کی اہمیت کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مختصر سے جملے میں نماز کی اہمیت کو بتا دیا کہ محبت کرنے والے کے سامنے یہ چیز روزے روشن کی طرح ایاں ہو جائے کہ جس سے تم پیار کرتے ہو تمہارے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے کتنی محبت کرتے ہیں خود ہمارے کریم ورحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پنجگانہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کس قدر نماز کا احتمام فرمایا کرتے ہیں نفلی نمازوں سے سرکار کی محبت ابن ماجہ شریف کے حدیث مبارکہ کے الفاظ جن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا ذکر کیا گیا سرکار راتوں کو اتنا لمبا قیام کیا کرتے اس قدر لمبا قیام ہوا کرتا کہ حتی تورمت قدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین زیادہ لمبا قیام کرنے کی وجہ سے سوچ جایا کرتے تھے اب اس پر یہاں کے حاضرین اور مدلی چینل کے ناظرین کو غور کر لینا چاہیے کہ سرکار نماز سے اتنی محبت کہیں نماز کو اپنی آنکھوں کی تھندک فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کو نماز سے کتنا پیار کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید آگے بڑھتے چلے جائیں تو روز محشر کے جانگداز بوت اولی پرسش نماز بوت قیامت کے دن جب جان پگل رہی ہوگی تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا المؤمن فی المسجد قسمہ کی فی الماء مقولہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے دریا میں مچھلی المنافق فی المسجدی قطعری فی السقف منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی محبت نصیب فرمائے نماز روزہ حج زکاة نماز کے بارے میں دو چار مدنی پھول ہم نے سنے روزے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو نبی الانبیاء تاجدارِ ارز و سما حبیبِ کبریہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روزے کے تعلق سے جو فرمان ملتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے غفر اللہ ما تقدم من زمبیہی وما تأخر اللہ تعالی جل جلالہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے ایمان کے ساتھ اپنا احتساب کرتے ہوئے اللہ کی رضا پانے کے لئے روزہ رکھنے والا کیسا خوش نصیب ہے کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے اور کیسا بڑا انعام کہ روزے دار کو داخل جنت کرنے کے لئے اللہ کے ایک دروازہ رکھا گیا باب الریان اس دروازے سے یہ روزہ دار داخل جنت ہوں گے اور ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ میرے لئے اس کی جزا میں خود دوں گا ایک تو ہے اس کی جزا میں خود دوں گا لیکن اسی حدیث کو انا اجزی بھی ہی کی بجائے انا اجزا بھی ہی بھی پڑا گیا جس کا مطلب ہے روزہ میرے لئے اور اس کی جزا میں خود ہوں دیگر عبادات کی جزا عجر و ثواب روزہ کیسا پیارا عمل کہ اس کی جزا اللہ تعالی جل جلالہ کا دیدار اللہ تعالی جل جلالہ کی خاص و خاص رحمتیں یہ کیسے بڑے بڑے انعامات و اکرامات ہیں یقینا نہیں جب یہ انعامات روزہ داروں کو قیامت کی دن عطا کیے جا رہے ہوں گے تو جو آج روزہ نہیں رکھتے حسرت و یاس کے سمندر میں کیسے گوتا زن ہوں گے کیسے حسرت تاری ہوگی کاش ہم بھی روزہ رکھ لیتے تھوڑی سی مشکت تو ہے تھوڑی سی پریشانی بھی ہے وہ دھوک اور پیاس کی شدت ہر ایک کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے کئی اس طرح کے وہ صحت مند افراد بھی ہوا کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا دن گزر جاتا ہے لیکن وہ صرف نفس و شیطان نے اپنے وہ چنگل میں اس طرح کا پھنسا رکھا ہے کہ روزہ کی طرف عبادت کی طرف طبیعت معل نہیں ہوتی صرف طبیعت کے میلان میں فرق ہوتا ہے وگر نہ روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوتا چلے مشکل بھی ہو تو کتنا مشکل ہوگا جب بندہ عجر کی طرف نظر کرتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے موسمی تغیرات و تبدلات کے باوجود سردی ہے گرمی ہے سردی کی اتنی شدت کہ لوگ گرم بستر تلاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن مزدور وہ سارا دن محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے گرمی کی اس قدر شدت اور اس شدت میں بھی ایسی حدت کہ طبیعت پریشان ہو رہی ہوتی ہے طبیعت اکتا جاتی ہے اس وقت جب بندہ پنکھا ایسی یا تھندک کوئی ایسی جگہ جہاں کچھ تھندک کے احساس ہو جائے اس طرف دوڑ رہا ہوتا ہے مزدور اس وقت بھی جنا وہ پسینے میں نہا بھی رہا ہوتا ہے کام بھی کر رہا ہوتا ہے اس کی نظر صرف وہ شام کے وقت جو چار پیسے ملیں گے نا پانسو چار سو چھ سو مزدور کو یہی کچھ ملتا ہے اب وہ تھوڑی سے جو رقم شام کے وقت ملے گی نا اس طرف نظر ہے وہ عجرت جو نظر آ رہی ہے نا وہ عجرت اسے دن بار بیٹھنے نہیں دے رہی یہ لگاتار لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے ایسی جب نیک عمال میں رغبت کم ہونے لگے بندہ ان کے عجر و ثواب کی طرف توجہ رکھیں ان کے فضائل کو دیکھیں اس عمل پر ملنے والے انعام کو دیکھیں اس کے بعد اگر اگلے اسلام کے رکن کی طرف بڑھیں زکاة زکاة کے لغوی معنی پر یہ غور کیا جائنا تو زکاة کا لغوی معنی ہے پاک کرنا صاف کرنا ستھرا کرنا زکاة یہ بندے کے مال کو محل سے پاک کر دیتی زکاة ادا کی زکاة ادا کر کے اپنے مال کو محل سے پاک کر لیا اللہ تعالی جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو حکم ارشاد فرمایا وہ کیا خُز من اموالہم صدقہ تُتحیروہم و تُزکیہم میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اموال سے زکاة لے کر ان کے مال کو پاک صافر ستھرا کر دیجئے زکاة مال کے محل کو دور کرنے والی ہوا کرتی اس میں میرے مدلی چینل کے ناظرین آپ کی توجہ تھوڑی سی مزید اس طرف دلا دوں کہ زکاة عام طور پر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اگر آپ سونا ہے تو اس میں سے زکاة دی جائے گی چاندی ہے تو اس میں زکاة دی جاتی ہے روپیہ پیسہ ہے تو اس میں سے زکاة دی جاتی ہے صرف سونا چاندی اور روپیہ پیسے پر زکاة نہیں اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں اس طرح کی ہیں جن میں زکاة کا حکم ارشاد فرمایا گیا زمین کی پیداوار کی زکاة ہے زمین کی پیداوار پر عشر ادا کرو اس کی زکاة ادا کرو زمین کی پیداوار کی زکاة عشر کے احکام نامی رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعاتی دار مکتبت المدینہ نے شایع کیا اس میں تفصیل سے اس موضوع پر کافی سارے آپ کو مسائل سیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ جانوروں میں بھی زکاة ہے بکریوں میں زکاة ہے گائے بھینس میں زکاة ہے اونٹ میں زکاة ہے اب چونکہ اپنا سلسلہ اس موضوع پر ہے نہیں ہے اس لئے وہ ساری تفصیل بیان نہیں کی جا سکے گی بہار شریعت دعوت اسلامی کے اشاعاتی دار مکتبت المدینہ نے شایع کی اس میں جانوروں کی زکاة زکاة کا جو باب ہے اس میں جانوروں کی زکاة تفصیل سے آپ کو مل جائے گا کتنی بکریوں پر کتنی بکریوں زکاة کی ہوں گی گائے بھینس کتنی ہوں تو اس پر زکاة ہوگی اور ان میں سے کس عمر کا جانور زکاة میں دیا جائے گا کتنے ہوں ٹھونگے تو زکاة دی جائے گی اور کس طرح کے ہوں گے انہیں ان کو چارہ اگر خرید کر کھلایا جائے گا تو کیا حکم ہوگا اور مفت میں اگر چارے کا انتظام ہو جاتا ہوگا پھر کیا حکم ہوگا یہ ساری تفصیل آپ کو بہار شریعت میں مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں گے بھی سمجھیں گے بھی اور سمجھنے کے بعد عمل بھی کریں گے سونے چاندی کی زکاة بھی ادا کریں گے روپے پیسے کی زکاة بھی ادا کریں گے جانوروں کی زکاة اگر بنتی ہے تو وہ بھی ادا کریں گے اگر کاشتکار ہیں تو زمین کی پیداوار پر جو زکاة بنتی ہے وہ بھی ادا کریں گے اور جو بات ابتدا میں ارز کی کہ زکاة مال کو مل سے پاک کر دیتی تو اپنے مال کو مل سے پاک کرنے کے لیے اپنے ہم مال کی زکاة ادا کیجئے تو اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ان کے بارے میں اختصار کے ساتھ چند مدنی پھول ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ کرے کہ ہم کامل مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملیوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں